اسلام علیکم ویلکم ٹو ریوائیو ایف ایم نائنٹی فور پینٹ او ایم یور ہوسٹ نواز راجہ پاکستانی ویڈیور ویکلی پرگرام سگنیٹر ٹاک اور آج ہمارا پرگرام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک نئے کو ہوسٹ سٹوڈیا کے اندر موجود ہیں جو ہم امید کرنے کے فیوچر میں اپنے ایک انڈیپینڈنٹ شو بھی کریں گے جناب احجاز اکرم صاحب آپ کو سر پرگرام میں شرکتہ میں مبارک کرتا ہوں خوش آمدین دوبارہ بولیئے آپ کی آواز سوڑی سے اور احجاز اکرم صاحب ہم پانچ بکوں کے رائٹر بھی ہیں and he is a motivational speaker, author and 360 lifestyle coach ایک تو ہی ہم ان سے پوچھیں گے 360 Lifestyle Coach کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں Secondly we are keen to discuss about the revive and review review and revive review and revive yourself یہ ان کی جو ایک بک ہے اس کے اوپر بھی ہم discusses کریں گے how can you know the we change our lives especially in this pandemic situation when everyone is under depression yeah so definitely the people needs to revive their self and they need to come out of this depression so we will discuss on that one as well دوبارہ سے آپ کو السلام علیکم السلام علیکم تھوڑا سا آگے تھوڑا سا اس کے تھوڑا سا آپ نے تھوڑا سا خود بھی تعرف کھا دیں آپ نے یہ کتنی کتابیں لکھ ہوئی ہیں کتابوں کے نام بتا دیں تاکہ ہمارے لسنرز کو بھی بتاؤ کہ کون ان کے ساتھ آج بات کرنا ہے جی five books published ہیں جو کہ worldwide available ہیں ایک greater game greatest love اور ڈاکٹرین for the 2050 global education third one avoid third world war new style of government irony for americans irony for americans یہ آپ کب سے لکھنا شروع کیا اور آپ کے ذہن میں کیسے آیا کس چیز نے آپ کو motivate کیا کہ یہ لکھنا چاہیے کیونکہ ایک لکھنے کا جو عمل ہے وہ بڑا extensive سوچنے والا time دینا پڑتا ہے آپ کو ایک لمبی سوچ چاہیے ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ چیز کروں گا اس کے بعد یہ وردی بکھ ہوگی تاکہ لوگ اس کو پڑھے بھی سی تو یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا ہے اتنا بڑا کام کرنے کے لئے یہ مجھے عادت تھی بچپن سے بوکس پڑھنے کی تو میں نے school college کے time پہ ڈیل کارنگی کو ساری جتنی ڈیل کارنگی کی بوکس ہیں وہ میں نے پڑھ لی تھی میرے پاس بوکس تھی ڈیل کارنگی کی باقی شیخ سعادی علیہ الرحمت کی گلستان بوستان اور زیاء القرآن کی ساری جلدیں وہ بھی میرے پاس تھی اس کے علاوہ داتا صاحب کی جو بوکس ہے کشف المحاجوب جو بھی جو بھی مجھے psychology related یا human development کے اوپر کوئی بوکس ملتی تھی وہ پڑھتا تھا school colleges کی بوکس کے علاوہ میں دوسری بوکس زیادہ پڑھتا تھا پھر یہ پڑھتے پڑھتے پھر university college یہ اس طرح سارا آتے پھر مجھے یہ ذہن میں آتا تھا کہ لوگ جو آنا کچھ بھی ہو انسان نے ہر انسان کو اللہ سبانتہ اللہ نے ہر انسان کو صلاحیتیں دی ہیں یونیک بنایا کسی کو بیکار نہیں بنایا بلکل ایسی ہیں because he is our creator he is our manufacturer no one manufacturer make a junk a trash ٹھیک ہے نا اللہ سبانتہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو ہر انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی یونیک نے رکھی جو اس کو experiences life سے ہوتے ہیں جو وہ learn کرتا ہے اگر وہ دوسروں سے share کرتا ہے تو it's a good thing بہت سارے قبرستان پہلے پڑے ہیں جو کہ اپنے ساتھ خزانے علم کے ساتھ لے گئے تو میرے ذہن میں تھا کہ جو مجھے پتا ہے چاہے جتنا بھی ہے اچھا بورا جتنا بھی مجھے آتا ہے جو میں نے سیکھا ہے i should share with the people تو ایک دن چانک مجھے ایک کسی امریکن publisher کا فون آیا اس نے کہا کہ میں نے وہ فارم کہیں میرے خیال میں فیس بک پہ یا کسی جگہ فیل کیا تھا کہ میں بک لکھنا چاہتا ہوں مجھے گائیڈ کرو تو وہ بڑی اچھی تھی جس نے مجھے گائیڈ کیا more than half an hour she took اور اس نے مجھے پوچھا میں کیا لکھنا چاہتا ہوں کیا کیا وہ چیزیں جب میں نے اس کو بتائیں کہ میں اس طرح emotional hygiene پہ emotional intelligence پہ اس طرح human development پہ کیونکہ we are all soul having human body experience ہم جہاں spirits ہیں اس دنیا میں temporary life میں ہم اور یہ human body کا ہم experience کر رہے ہیں تو اس طرح کہ میں نے اس کو باتیں کہ اس نے کہا that's good it's very good اس نے بہت مجھے encourage کیا تو اس نے پوچھا کہ کتنے time لگے گا لکھنے میں میں نے کہا six month لیکن وہ میں نے تین منوں میں الحمدللہ day night day night میں نے اس کو لکھ دیا بس پھر وہ دماغ چل پڑتا ہے جب آپ ایک دفعہ شروع کرتے ہیں نا تو وہ ideas اتنے آتے ہیں اتنے آتے ہیں کہ آپ کو بس یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ ایک set patterns سے ideas مجھے تو بہت آتا ہے میرے تو almost 10 کتابیں ہو چکی ہونی تھی اگر مجھے پاکستان کے travels نہ کرنے پڑتے frequently in one two two three ideas کو filter out کیسے جب کرتے ہیں نہیں اس والے کو میں بھی چوز کروں گا اور اسی کو ہی امپورٹنز امپورٹنز پریارٹیز کہ کون سے چیز امپورٹنٹ ہے اور پھر ideas جب آتے ہیں تو negative بھی آتے ہیں positive things بھی آتے ہیں کیونکہ یہ ہماری life جو ہے وہ دونوں negative positive پہ چلتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی filter کرنا اس کو بھی identify کرنا which one is good which one is bad تو bad جوتی اس کو discard کرنا good one کو جو اپنے پاس اپنے mind میں رکھنا تو یہ ideas پھر یہ ان کو آپ لکھنا شروع کریں کچھ بھی آئے آپ کے دماغ میں آپ ایک دوان لکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرماتے اگر میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان خود ایک کتاب ہے اگر وہ اپنی روز کی اپنی چیزیں لکھنا شروع کر دے تو یہ کتنی خوبصورت کتاب بنے گی اس کو پڑھنے والا کیونکہ ہر شخص کی اللہ نے زندگی بنائی ہے وہ بالکل مختلف ہے آپ کی زندگی بلکل مختلف ہے میری زندگی مختلف ہے اور ہمارے جیسے دوست دوسرے بیٹھے ان کی ایک عمل ہے یہ ایک پیشن مانگتا ہے اور یہ ایک طریقہ مانگتا ہے یہ طریقہ اور صلیقہ کیسے آپ کے ذہن میں آئے کیونکہ لکھنا ہر کوئی شخص لکھ نہیں سکتا بول تو سکتا ہے مگر لکھنا ہر کسی بس کی کام نہیں دیکھیں یہ جیسے میں نے کہا کہ آپ اگر نیت بنا لیں کہ آپ نے شیئر کرنا ہے جو کچھ آپ کو پتا ہے ہر بندہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ ایک کتاب ہے کوئی بند کتاب ہے کوئی کھلی کتاب ہے ہمارے اندر رب نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے ہمیں وہ ایکسپلور کرنا ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں جن ایکسپیرینس سے ہم لائف میں گزرتے ہیں وہ جب ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو لوگوں کو ان میں سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بے وقوف جو ہے وہ کسی کام کو کر کے اس میں نقصان اٹھا کے سیکھتا ہے علم مومن کی مراس ہے کہ جہاں سے بھی آپ کو علم ملتا ہے مجھے کہیں سے بھی بچے کریں بڑے کریں کوئی بھی جو بات کریں وہ مجھے اچھی لگے تو میں اس کو لے لیتا ہوں ہر کسی سے سیکھتا ہوں بس کرائیٹیریا میرے یہ ہے کہ جو بات مجھے اللہ اور اللہ کے عبیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے اور انسانیت سے پیار کرنا سکھائے میں اس کو لے لیتا ہوں چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہوں اگر کوئی بات مجھے اللہ اور اللہ کے حبیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے اور انسانیت سے نفرت کرنے سکھائے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس سے میں دور ہو جاتا ہوں چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہوں بس یہ میرا سمپل سا کرائیٹیری ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے جب آپ انسانیت کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے پیار کیا جائے ہی اس آور کریٹر ٹھیک ہے نا مینفیکچرر کو یہ بات اچھی لگتی ہے جب آپ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو پیار کرتے ہیں ہم نے کوئی چیز پینٹنگ کی ہو تو اس سے کوئی اپریشیٹ کرے اس کے ساتھ اچھا کرے تو ہمیں بھی اچھا لگے گا اگر اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ہمیں بھی بہت بہت لگے گا تو اللہ نے چلتے پھرتے انسان کو بنایا اس میں بہت کچھ رکھا ہے بلکل ایسی بہت کچھ رکھا ہے بلکل ایسی this is a very different topic اس میں انسان کے اندر اللہ نے کیا کہا رکھا ہے چلیں اب ہم کیا کہتے ہیں for my listeners if they want to ask any question from Mr. Ajaz Akram who is my co-host today in the program they can call us on 0333 444 0940 and they can also send us a text message on 0333 444 0940 and inshallah we'll try to ask this question from our guest Ajaz Akram we know that we are going through it's not only we actually it's the whole world is going through this pandemic situation now and currently I hope you have experienced this as well and me myself as well experienced that this is a very I will say very hard moment in in the time of humanity at the moment is going on because you cannot shake hands like the people we are used to shake hands we used to hug each other whenever we see someone who is very close to us and now even we cannot shake hands even to our when we are going to ask visit any patient we cannot go near to him because we are afraid that maybe he will he is affected by coronavirus or he may get affected by myself so the situation is very bad at the moment in a way that you know we are used to socialize with people in the society especially in London you know this London is famous for socialization and now suddenly from last one year we are we are not socializing with each other especially from March and April and June and July this year we even were bound to sit in our homes so the depression level in the society overall and the depression level on the individual level is also increased how can we cope with this depression what do you suggest because you are a motivational speaker as well so what do you suggest what thing we should do to cope with this depression thing I know this question should be asked from the doctor as well but the motivational speaker can answer this as well yeah excuse me as you said motivational I am directional speaker as well not only motivation motivation is temporary it is a pump up and that is directional and I found it very good to be honest with you because when we align ourselves with the will of God we don't feel depression god want to teach us something some people may say this is conspiracy theories who is doing whoever whatever you're doing but you are cut off from materialistic life everyone is cut off cut off everyone is cut off then what god want from us he want us to come back to him learn the lesson of humanity to love each other materialism materialistic thinking has apart us i have seen people i know people where children don't want to meet with their own parents they are grown up children and parents are crying open they come every time but when this situation come up they are saying no thank you very much who will come some other time you know everyone is scared so people need to set their direction revive themselves review themselves review yourself review yourself that this is the time because when we are cut off from everything see no one slept hungry yeah before we could see that people are homeless and here and there but after that there is I mean you can't see I work with the charity you feed homeless people I go there as well but what God wants from us we need to know this thing he wants us to connect with him we should review ourselves there are four major areas which I would mention personal social economic spiritual in personal it's mind and emotions as well look where you are lacking where you are not good at turn them into your strength in mind as well which part of mind your direction is not right you are materialistic you have become like you know people I heard yesterday someone called me that someone stabbed someone that's not going to solve any problem if someone stabbing someone or taking drugs it's not going to solve any problem it creates more problem so God want us we should come back visit all these four areas personal and personal there are two more mind and emotions because emotional hygiene is my favorite area I have done a lot of work on it after the break we will discuss emotional hygiene and learn emotional intelligence learn emotional hygiene learn spiritual well being go every area of your life and revive them strengthen them and get connected with the main power main source of energy so that you can see that why we are here we are here only temporarily this world is not ours american scientist dr silver his book is human humans do not belong to the earth that is book name and he scientifically proved that we are not from here if we go to the quran or islamic educations there is that this world is a prison for moment yeah so he mentioned that seven different things that all other species they got parallel to the earth their backbone but only humans we got our backbone straight none of them other thing to live on this planet i will come back to this point we have to go to the break and after the break we will come back and discuss definitely emotional hygiene what is this emotional hygiene and this point you were discussing about this and we will discuss this point as well so for my listeners we are going on break and if you want any question to ask please don't forget to call number 0333 444 940 and you can send us a text message as well on the same number so see you after the NHS COVID-19 app shows me my risk of coronavirus and helps me protect my mum it lets me know fast if I've been in contact with other app users who have coronavirus so I can quickly warn Dan it shows me the risk level in my area immediately so I can tell Sue it helps me protect all my loved ones like Kim and Chris the more of us who get the app is Aisha her father died in an accident at a very young age she lives with her mother and siblings there are millions like Aisha who do not have access to the very basics of life resulting in her and many others not being able to attend school through Minhaj Welfare Foundation your charity is dedicated towards supporting the full needs of orphans and needy children around the world donate call call us now 0300 30 30 777 or visit us on minhaj welfare dot or g gross air plumbing the boiler specialists we do new boiler installations full house central heating systems underfloor heating boiler repairs boiler servicing and gas safety certification for landlords with some of the best prices in town there's no job too big or too small for our qualified engineers for a free no obligation quote contact us 856282948 grossier plumbing the boiler specialists kebabish original one of the biggest names in the restaurant trade visit your local ko to experience the thrill of the grill and the most authentic pakistani cuisine from our kebabs to our curries and from our mixed platters to our peri peri our chefs prepare your food in front of you while you wait ko is now offering franchise opportunities to take advantage 2084467779 or visit kebabishoriginal.co.uk super best meze grill the turkish restaurant where all our food is prepared to perfection our mixed grill family platters include lamb sheesh chicken sheesh adana kebab lamb ribs chicken donna lamb donna chicken wings and lamb chops and all are served with rice salad along with a selection of our cold mezes to see our full menu go to superbest meze grill.co.uk for the perfect dining setting visit us now at 21-23 Broadway Stratford E15 4B or call 0208 555 3335 superbest meze grill looking to get your finances in order MR accountants has you covered we provide a full range of accountancy and taxation services including annual and management accounts self-assessment tax returns VAT bookkeeping and payroll services we ensure you're kept up to date with the latest legislation and our client focused approach helps us plan your business finances from savings to investments we are MR accountants visit our website at mraccountants.com or call us on 0203 432 9138 As winter approaches here's a critical reminder of coronavirus symptoms from Dr Gupta The main symptoms of coronavirus are a high temperature or a new continuous cough or a sudden loss or change in your sense of smell or taste If you have any of these to protect yourself and others it is critical you isolate at home even if you don't feel too bad and you must book a test immediately use the NHS COVID-19 app or go to gov.uk slash coronavirus stay alert control the virus save lives Revive FM 94.0 on the radio on your mobile and online Assalamualaikum Welcome back to Revive FM 94.0 I'm your host Nawaz Rajah Pakistan with your weekly program Signature Talk and the program we were talking about Ajaz Akram who is with our program as a co-host if you have to ask him because he is a directional speaker as well 360 lifestyle coach and speaker I will also know you a little later what my new thing I don't know if you want to ask a question you can call us on 0333 440 940 or you can send us a text message on 0333 440 940 and our listeners can listen to this live program on their mobile anywhere they can type in www.revivefm.co.uk اور اس کے اوپر ایک tune in کا button ہوگا آپ اس کو click کریں you can listen to this program anywhere جہاں پہ بھی آپ ہوں امریکہ لندن پاکستان جہاں بھی آپ سننا چاہتے ہیں آپ سن سکتے ہیں live program اچھا تو program سے پہلے اجازت آپ بات کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ ایک انسان کی انسان کی سیدھا ہے یعنی جسے آپ کہلیں کہ 90 degree کے اوپر جبکہ تمام جو دوسرے جانور ہیں پرندے ہیں چرندے ہیں ان کا وہ parallel to earth ہے تو اس کے اوپر بات کر رہے تھے یہ اور بتائیں یہ اس کی کیا لوجک آپ بیان کر جائے یہ ڈاکٹر سلور نے لکھا اپنی بوک میں تو not belong to the earth تو اس میں یہ چیزیں اس نے mention کی ہے کہ باقی جانور پرندے جتنے other species ہیں ان کی back bone جو ہم انسانوں کی جو وہ straight ہے اور ہم انسان صرف اس planet پہ رہنے کے لئے پے کرتے ہیں اور کوئی species جو ہے وہ اس planet پہ رہنے کے لئے پہ نہیں کرتی وہ گھر باقی جیسے ہم بناتے ہیں وہ نہیں بناتے باقی species اس کے علاوہ weather کا ہم پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ان کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوتا ٹھیک اور اس کے علاوہ ہم luxury ڈھولتے ہیں ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک ساتھ ہم کی nature میں ساتھ ہا ساتھ ہم miss کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم بڑے سے بڑے گھر بنانا کی کوشش کرتے ہیں بڑے سے بڑے محل جتنا بھی بڑا اس کے علاوہ جو بھی ہمارے پاس ہو جتنا کچھ materialistic چیزیں آج ہیں سب relationship ہوں everything still sometimes we miss something پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ sometimes بیٹھ miss کرتے ہیں کہ کچھ چیز missing ہے وہ connection ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ pandemic جو آیا ہے یہ ہمارے لئے تو ایک طرح کی نعمت ہے اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو connect کریں ایک question جو میرے ذہن میں آگیا کہ آپ نے depression کے اوپر deal کہ آپ heaven سے آئے اور miss کرتے اس لئے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھے چیز میں آپ بتا رہا ہوں داکٹر سلور کی نا جو ساتھ باتیں بتائی ہیومنز کے بارے میں کہ ہم اس planet سے تعلق نہیں ہمارا اس کو سائنٹیفکلی پروو کرنے کی کوشش کی سب چیزیں تب آتی ہیں جب ہم life میں satisfy نہیں ہوتے کہیں نہ کہیں کوئی trouble ہوتی ہے تو اس کے لئے problem solving یا worries solving کا ایک سمپل سا میں اور فارمولا بھی ہے کہ اپنی سروے کریں اپنے ہی لوگوں سے کہ آپ کیا weaknesses ہیں پھر weaknesses کو turn کریں اپنی strength میں اور جو strength ہوں کو آگے کریں وہ فارمولا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ worries یا problems انسان کو جب آتے ہیں نا تو اس کو حل کرے اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتا ہے تاکہ وہ peace کے ساتھ سو سکے وہ indifferent بیماریوں کا شکار نہ ہو سکے جس کو depression کہتے ہیں یا anxiety ہو یا جو چیز ہوتی ہیں نمبر ون یہ ہے کہ پہلے realize کریں کہ آپ کو problem کیا ہے یا worry کیا ہے یا تکلیف کیا ہے اس کو ریالائز کریں understand کریں اس کو feel کریں آپ کے اندر جو پین ہے یا کوئی بات ہے اس کو feel کریں پھر اس کو لکھ لیں ایک statement بنا لیں کہ یہ problem ہے چھوٹی سی انٹرنیٹ بوکس فون کریں کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کریں ٹھیک ہے تو پھر ان کو prioritize کریں نمبر لگا لیں one two three four five جو top پہ آپ لگے ان کو آپ try out کریں ٹھیک ہے try out آپ نے کر لیا اس سے آپ کے مطلوبہ result نکل آئے نہیں نکلے تو next one کو try کریں unless you get your desired results ٹھیک ہے اور ایک اور willis کا فارمولا ہے کہ اپنے اندر ایک desire رکھیں کہ آپ نے کنکر کرنا اپنے problem کو اپنی worry کو اپنے اندر ایک desire پیدا کرنی ہے اور ایسے رہنا ہے کہ what maximum can happen اور جب زندگے میں آپ فیصلہ کرنا کسی چیز کو تین چیز کے اوپر آپ decision making کریں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا most likely کیا ہوتا ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے what is the worst case scenario تین چیز ہے ٹھیک ہے کہ اگر میں یہ فیصلہ کرتا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا ٹھیک پھر جو ہے کہ most likely کیا اس میں آپ نے solutions find کر کیا ان کو try out کر لیا آپ کو solution مل گیا result مل گئے آپ نے اپنی سب سے بہتر جو best جو کر سکتے تھے آپ نے کیا rest leave it on the god ٹھیک ہے نا اپنی طرف سے پوری کوشش کریں واقعی خلاف پچھوڑ اور پھر worst case scenario کو ذہن میں رکھیں کہ برے سے برا یا maximum کیا ہوگا کیا نقصان ہوگا تو اس کے لئے اپنے آپ کو prepare کر لیں ایک سمپل سی مثال کسی بندے کو بزنس میں نقصان ہوا تو bankrupt ہو گیا اس نے سوچا اب ہے worst کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیں if you have to ٹھیک نقص کیا ہوگا یعنی یہ concept ہے کہ it's a precautionary measures you have to take in your life as well بڑا کو مرند ہی ہوئے گا تو بڑا کو مرند ہی ہوئے گا تو وہ یہ کہ آپ کہہ رہے کہ میئرز لے لے اور اس کے بعد اس کے بعد اپنا پوری ایفرز لگائیں ایفرز لگانے کے بعد اس کو اللہ پر چھوڑ اپنی ریسرچ کریں پوری ایکسپرٹ سے رابطہ کریں کسی اچھے دوست سے جو مخلص ہو آپ کا ہم ٹھیک ہے نا ہر کسی سے مشورہ بندہ نہیں کر سکتا جو اچھا ہو ایماندار انسان ہو اس سے مشورہ کریں ایکسپرٹ کے مطلب ہے جیسے کوچز ہو جاتے ہیں کوئی اور ریلیونٹ فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے بات کریں بکس پڑھیں بکس کے اوپر وہ جو آپ کو ایشو ہے اس کا سلویشن نکالنے کی کوشش کریں انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ پر دیکھ صرف ایک پہ نہیں کریں منیموم فائیز موڈز پہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی رابطہ کریں ان سے بھی مشورہ لیں کیونکہ اللہ کسپرٹ اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں میں تمہیں یاد کروں ایسے ہی ہے نا ایسے ہی اجازہ صاحب آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ایموشنل ہائیجین کا پچھلے اس میں حصے میں ایموشنل ہائیجین ہے کیا ہے ہائیجین کا تو چلو پتہ ہے ایموشنل ہائیجین کیا چیز ہے it's being mindful about our emotions کہ اپنے ایموشنز کے بارے میں mindful ہونا ان کی ایموشنز کے بارے میں سوچنا ان کی قدر کرنا دیکھنا جیسے ہم اپنی آوٹسائیڈ ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں نا اس طرح ہمیں اپنی انسائیڈ ہائیجین کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں ایموشنل پین بھی آتے ہیں جیسے میں نے پہلا کہا کہ گوٹ اینڈ بیٹ خیالات آتے ہیں نیگٹیو پازیٹیو ہمارے ساتھ اللہ نے وہ اچھی باتیں لکھنے والا فرشتہ بھی لگایا بری باتیں لکھنے والا بھی وہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہمارے ساتھ ڈیمن بھی ہے شیطان بھی لگاوتا جو ہمارے کانوں میں وسپر کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے ہمیں پھر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کونسی سوچ کونسی تھاٹ کونسی انرجی is coming from god it's a good for us اور کونسی bad ہے جو شیطان کی طرف سے ہے یا ڈیمن کی طرف سے ہے تو اس کو ہم نے differentiate کرنا ہے every day اپنے آپ کو inner clean up کرنا اپنی سوچ کو bad energy کو نکالنا bad energy کو نکالنے کے لئے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو long drive سے یا exercise سے یا swimming سے کوئی بھی habit ہے اس کی جو ایک آپ کیا کہہ لیں habit ہو habit کہہ لیں کہ مشغلہ جس چیز سے ان کو سکون لائے بلہ نہیں وہ bad energy ہمارے اندار negative بہت آتی ہے یہ ہمیں realize کرنا ہوتا ہے کہ کونسی bad ہے اس کو discard کرنا اور پھر اپنے mind کو ہمیں control کرنا سیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں سے ایک کیا بھی ہے کہ مایوس لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ایک bad energy میں آتا ہے ہاں وہ different kind of people ہوتے ہیں جو آپ کی energy suck کر جاتے ہیں اور آپ میں bad energy وہ ڈال دیتے ہیں جیسے stream engine ہوتا ہے نا جس میں steam ہوتی ہے وہ اس engine میں ایسے ice جیسے نے cube ڈال دیں اس میں steam بھری ہوئی ہے تو وہ cube ڈال دیتے ہیں اور steam بیٹھ جاتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں آپ کے اندر جو energy ہے جو steam بنی ہوئی ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اندر وہ ice ڈال دیتے ہیں اور آپ کے steam بیٹھ جاتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ملتے ہیں تو آپ کو comfortable feel نہیں ہوتا وہ اپنی بیڈ انرجی انسان کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں تو ایسے انسانوں سے بچنے چاہیے کئی لوگوں کے ساتھ آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں فرض کریں کہ میں ہوں کئی لوگ میرے ساتھ کمفرٹیبل ہیں کئی لوگ میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں جو میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے ان کے لئے میں بیڈ انرجی ہو گیا نہیں وہاں پہ ہوتا ہے پرسنیلیٹی کلیش کچھ لوگ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی شپ میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ وہ کیپٹن ہیں اور اگر وہ کیپٹن نہیں ہیں تو وہ آپ کی شپ کو ڈبونے کوشش کرتے ہیں so when you take someone اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بندہ میری شپ کو نقصان تو نہیں دے گا کیونکہ کچھ لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود take over کرنا چاہتے ہیں everything تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے میں صلاحیتیں زیادہ ہیں تو وہ اس کے ساتھ comfortable نہیں کرتے یا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ مزاج نہیں ملتے کسی کے یہ difference ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں کے تو یہ اس سے ہمیں tolerate کرنا چاہیے اگر مزاج نہیں ملتے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں ہم compromise یعنی کہ آپ حسد کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ حاسد ہوں وہ ان سے بچیں ہیں حاسد تو different چیز ہے نا حاسد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پہ خوش نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے اس کو کیسے یہ اتنا کچھ یہ کیسے یہ بات کر سکتا یا اس کے پاس یہ کیوں ہے اللہ کی تقسیم سے وہ راضی نہیں ہے instead کہ وہ اپنا potential find کرے اپنی uniqueness کو find کرے اور اس کو حروان چڑھائے اس پہ کام کر کے خود کچھ بنے وہ دوسرے کو نیچہ گرانے کی کوشش میں یا اس سے jealous ہوتا رہتا ہے اس کی اوپر اس لئے صورت بھی آئی ہوئی ہے صورت فلک کہنا صورت فلک یا فلسر الناس میں ہے especially آیا کیونکہ یہ حاصد لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے چھوٹے پان کی وجہ سے صرف اپنا ہی نقصان کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی تقسیم کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آن پوٹینشل کو میکسیمائز کریں ان کو وائزلی یوز کریں کوئی کوچ لائف کوچ جو ہے نا وہ ہائر کریں سب کو لائف کوچ کے ضرورت ہوتی ہے اب ہم بات کرے تھے ریویو آنڈ ریوائیو کی مجھے پہلے 360 ڈائریکشنل کوچ کا یہ بتائیں یہ کیا سی ہے 360 لائف سٹائل 360 جو ہے نا یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ہے لیکن میں اس کو ایزی کرنے کے لئے اپنے لوگ کے لئے جیسے ڈگری ہوتی ہے نا 360 ڈگری this is very important کہ ہم انسان اسی طرح کائنات کی different different چیزیں دیکھیں وہ ساری اللہ نے دائرہوں میں بنائی ہوئی ہیں ہمارے سیلز different چیزیں ٹھیک ہے نا چاند دیکھ لیں سوری دیکھ لیں زمین بھی کہتے ہیں گول ہے ٹھیک ہے تو انسان کے سیلز جو ہیں وہ مائکروسکوپ میں بھی دیکھیں تو وہ گول ہیں تو یہ گول گول چیزیں اللہ نے بنائی ہے اسی طرح ہم انسان اس 360 lifestyle میں ہوتے ہیں کبھی ہم اوپر ہوتے ہیں ٹاپ پہ کبھی درمیان میں کبھی نیچے کبھی اس طرح یہ سرکل گھومتا رہتا ہے recently میرا ایک ایک client تھے میری ان کو بہت issue تھے تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ wait for your 360 circle to come into your favor تو اسے صبر نہیں ہو رہا تھا میں نے کہا صبر کرو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور کچھ ہی دنوں بعد کچھ ہی کچھ ہی ایک دو ویک کے بعد وہ اس کی فیور میں چیزیں جانے شروع ہو گئی اور things started getting better صبر کرنا چاہیے اس لئے patient تو یہ 360 lifestyle یہ ہی ہے میں آپ کے بات میں ایک بات ایر کرتا چلو میرے ایک ذہن میں چیز آئی کہ یہ ہی آپ نے بتایا کہ صبر کرنا چاہیے جس کا مفہوم یہ کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے تو یہ 360 direction جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کو اس point of view سے دیکھیں تو واقعی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی مشکل میں ڈالا ہوا ہے تو آپ صبر کریں اللہ کے ساتھ رجوع کرنا بڑا لازمی ہے تو اللہ کے ساتھ رجوع کریں اور صبر کریں صبر کے دیکھتے جائیں اور امید رکھیں کہ اچھا یاد یہ ہو گیا کوئی بات نہیں اللہ اس سے بہتر کرے گا اللہ اس سے بہتر کرے گا ایک اپنی چھوٹی سی مثال دیتا ہے چلو پھر ہم بریک میں جائیں گے کہ جب میں نے اپنی پہلی جاب کرنی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت انٹرویوز دی ہے مگر میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں اور آج بھی سوچتا ہوں کہ میرے اللہ اتنا کرم تھا میرے اوپر کہ میں اگر میں نے بیس انٹرویو دیا اگر بیس میں ناکام بھی ہوں تو کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا اگر نہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیشہ بہتر ہی دیا کبھی اوپر سے نیچے نہیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اگر آپ اللہ کے ساتھ اچھا گمان اور امید رکھیں گے اور اللہ سے اپنا لگاؤ رکھیں گے اللہ سے پوچھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ بہتری کی طرف ہی لے کر جائے گا جتنے مرضی آپ گناہ گار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اچھا ہی سوچتا ہے چلیں ہمارا بریک کا وقت آگیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد اس کو دوبارہ ہم کانٹینیو کریں گے تھوڑا سے اس کے اوپر جی آپ کچھ کہنا جائیں گے چند سیکنڈ میں صرف آپ نے کہا کہ اللہ انسانوں کو مشکل میں ڈالتا ہے مشکل میں اللہ انسانوں کو چیلنجز دیتا ہے بلکل بلکل ایسی ہی وہ جتنا پیار کرتا ہے ہم سے ہمیں اندازہ نہیں ہے آزماتا ہے بلکل ایسی ہی وہ چیلنجز دیتا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں آگے بڑھیں وہ بھی چیلنج ہمارے لئے ہوتے جتنا ہم چیلنج کو لیتے ہیں اس سے زیادہ دن بدین مضبوط ہوتے جاتے ہیں اگر چیلنج نہ آئے تو آپ ناکام ہیں جو بندہ کسی چیلنج کو فیس نہیں کر پاتا وہ ناکام ہے جیسے بلکل اسی طریقے سے کہ آپ شکر کریں اللہ نے آپ کو کی چیلنج ہمیں we have to go on to the break انشاءاللہ break کے بعد ہم آج جو ایک میرا فیورٹ چیز جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں انسانیت کے پوائنٹ ایو سے ہم نے وہ بھی ڈسکرٹ کرنا ہے کشویر بلیک ڈے کہ آج کے دن 26 اکٹوبر 1947 کو یہ ہوا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے till then السلام علیکم یہ آئیشہ ہے یہ بہت چھوٹی سی تھی جب اس کے والد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے آئیشہ جیسی لاکھوں بچیاں زندگی کی بنیادی سہولتوں سے بلکل محروم ہے یہی وجہ ہے کہ وہ سکول بھی نہیں جا سکتی منحاج ویلفر فانڈیشن نے آپ کے اتیات اور اپنی خدمہ دنیا بھر کے یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے وقف کر دی ہے ایک یتیم اور بے سہارا بچے کا سہارا بنیے آج ہی اتیہ کیجئے ابھی کال ملائیں 0300 3030777 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.منحاجویلفر.org I wash my hands to protect my family I wear a face covering to protect my mates I make space to protect my colleagues hands face space I wash my hands to protect strangers I wear a face covering to protect other passengers I make space to protect you hands face space As we spend more time indoors we need to do whatever we can to help protect each other from coronavirus so please wash hands cover face make space Thinking about selling or letting your home? With Maxwell Estates you don't need to look any further Well established with over 15 years of experience Maxwell Estates are specialists in residential sales and lettings We manage over 200 properties in and around northwest London keeping our landlords and tenants updated with all the latest laws and legislations Based in Edgeware our experienced specialist negotiators always ensure we maximise the full potential of your property call us now on 0208 952 0808 for a free no obligation quotation or visit our website www.maxwellestates.co.uk for further information Maxwell Estates the name you can trust If you want to advertise your business on Revive FM then visit www.revivefm.co.uk or contact our sales team now on 07944 565616 That's 07944 565616 Advertise with Revive FM If you're looking for a unique bespoke cake made especially for your big day then look no further Here at Sugar Sprinkle Cakery we design some of the most imaginative and delicious home baked cakes for your special occasions We do fresh cream butter cream eggless and vegan cakes Check us out on Instagram or Facebook at Sugar Sprinkle Cakery or just call 07932 665 833 That's 07932 665 833 Hello I'm Ria from the Windrush Health Team If you came to the UK before the end of 1988 and are struggling to prove your legal status I could help You may also be entitled to compensation I'm here to answer your questions and talk you through the application process Anything you tell us will be treated sensitively and won't be passed on to immigration enforcement Visit at gov.uk forward slash Windrush Help Team The Windrush Help Team here to support you and your family With over 40 years experience in the industry Plachet Carpets is the place to go for all of your carpets laminates linos and wood flooring We have an established network of supplies which means we can offer some of the best prices in town We offer free estimates and now even free fitting Call us now on 0208 472 8568 or visit us at 157 to 159 Plachet Road Upton Park London E13 0QZ Revive FM 94.0 On the radio On your mobile and online Assalamualaikum Welcome back to Revive FM 94.0 I'm your host Nawaz Rajah Pakistan with your weekly program Signature Talk and today we have our program in the program Mr. Ajaz Akram I welcome you again Thank you very much We were talking about emotional hygiene and coffee topic in different directions we have in the last You have emotional hygiene جنرورس کے اوپر تھوڑا سو کچھ بتانا چاہیں گے تھا کہ ہم کشمیر Black Day کے اوپر بھی بات کرنا چاہیں گے کیونکہ آج 26 اتوبر 1947 کو ہری راجہ سنگھ نے ایک 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 کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نیکسٹ کر دیا تاکہ ہم انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جبکہ وہ مسلم عبادی تھی مسلم majority ایک ادارہ الیاسد تھی اس کا naturally پاکستان کے ساتھ آنا تھا اور وہ اس نے ظلم کیا جس کو Black Day سید علی گلانی صاحب نے اس کو Black Day بھی کہا ہم بھی اس کو Black Day کہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ emotional hygiene کے اوپر پھر دوبارہ بات کرنا چاہیں ہمارے پاس ہے ابھی پندرہ Emotions اپنے Emotions کے بارے میں It is to rise and shine every day اپنا care کرنا Emotional bleeding ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کو کوئی نقصان ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے کوئی break up ہوتا ہے کوئی آمن any last لوگوں کو inner bleeding ہوتی ہے اس کو emotional building بھی کہتے اس کو stop کرنا understand اس کو کیسے stop کر سکتے اگر کوئی problem آیا تو اس میں اگر انسان کو cry کرنا ہے وہ grieving period ہے اس کو گزار ہے پھر get up اس کے لئے انسان کے اندر باؤنس پیک کی power ہونی چاہیے سپرنگ پاور ہونی چاہیے پرابلم آتے ہیں ہر انسان کو وہ grieving پیریڈ ہے افسوس کا دور وہ افسوس کریں اگر آپ کو آنس بھانے وہ بھالیں ٹھوڑے ٹائم کے لئے ٹھیک ہے پھر بھانے چاہیے آپ سمجھ ہے بلکل بلکل مرد کو آنس بھانا بڑا یہ غلط بات ہے آپ کو پتا سب سیادہ خود کشی پھر کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری مردان کی کشان کے خلاف ہے آپ کو ضرورت ہے یہ مائنڈ ہے ہمارا اگر آپ اپنے دانت صاف نہیں کرتے تو دانت آپ کے ضائع ہو جائیں گے اگر اپنے مائنڈ کا خیال نہیں کرتے تو مائنڈ لاؤز ہو جائے گا کیا آپ لوس کس کریں کسی سائیکالوجس سے ملنا کسی کوچ بیٹر یہ ہے کہ پہلے سے دنیا میں عام ہوتا جا رہا ہے لائف کوچ بڑے لوگ تو رکھتے ہیں سارے لائف کوچ اپنے ضرور رکھیں وہ آپ کو ہر چیزوں میں ہیلپ اوٹ کرتا کیونکہ میں خود سیکھتا ہوں اپنے کوچ سے وہ امریکن کوچ ہیں اور بڑے ہائی فائی پرل کے ٹاپ کوچ ہیں تو ان میں جو ہے ان کے بھی میرے کوچ جی کے بھی آگے اور کوچ ہیں جن میں جارج روس ہے جو کہ ڈونال ٹرم کا 42 years تک وہ رائٹ ہنڈ میں رہا ہے اس کا اٹار نہیں رہا ہے اس سے بھی میں نے ڈائریکٹ سکھا ہے اس سے لیتے ہیں ہوای جاز چلانا ہو تو اپنی لائف کے لئے ہمیں ٹرینر نہیں چاہیے ہمان کوچ نہیں چاہیے ٹھیک ہم نییڈ کوچ بیفور یو گو ہسپیٹل اور گو تو سیکھولوجیس فرس یو چھوٹ ہیو کوچ کہ اب اس سیچویشن تک پہنچے ہی سویر سیچویشن انٹرویوز دینے شروع کی ہیں یا ڈیفرنٹ سیریز پہ باتیں کرنا شروع کی ہیں مجھے بہت سارے لوگ جو اپنے ایشوز وہ میرے ساتھ وہ کرتے ہیں ٹھیک انہیں میل بھی ہیں اور فی میلز بھی ہیں تو مجھ سے جو ہو سکتا الحمدلللہ میں اس میں وہ کر رہا ہوں سہچہ سنڈے میرا پورا اسی میں گزرا ہے کہ لوگ کے وہ کرنے میں اور پھر سیکسس ٹوریز پہ کسی نے آکے آن لائن جو ہے وہ تیسٹیمونیلز بھی دی ہیں کہ میں اس سیچویشن میں تھی اور اب اس سیچویشن میں ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح کوچ آپ مطلب کوئی اتنا ایکسپینسیف نہیں ہوتا آپ اچھا کوچ لیں گے تو اگر خرچ کرنا انویسٹ آن یور سیلف میں نے بہت کچھ جت اپنے آپ پہ انویسٹ کی ہے اور اب بھی کرتا ہوں اپنے کوچ کو پہ کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ کی حدیث ہے نا مومن کے لئے دو ہی یہ استاد ہوتا انسان مجھے تو یہ اچھا لگا میں اس لئے راستہ چوز کی ہے اگر لوگ سیکھانگے اپنے باتیں شیئر کریں چلیں یہ جو آپ نے حدیث بتائیے میں نے پہلی بار سنی ہے میں بہت پہلے سنی تھی میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں ہے کوئی کریکشن کرنا چاہے تو کر دے کیونکہ میں کوئی بہت مومن کے لئے دو راستے ہیں یا استاد ہو یا طالب لگ ہو اور یہ بھی تو دیکھیں نا حلم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر گور تک چلیں آخر میں ہم پرگرام کے آخری حصے میں کشمیر کے اوپر بات کریں کہ ہیومن وہ اس لئے بنی ہیں کہ انسانیت کا خیال کرنا ہے they should go and help the kishmiris they are locked on more than a year now it's so much painful for me as well and for the people who are suffering there اگر آپ کسی کی help نہیں کر سکتے shut down your business please for god's sake go and do something they are human as well as a human being اگر اگر بچانے کے لئے کمروں کے اندر اور گھروں کے اندر مقید رہے بند رہے اور اس طرح اپنی خوشی سے بند رہنے میں ہم ڈپریشن میں چلے گئے اور اتنی تکلیف میں چلے گئے اور ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے اور سوچ نہ چاہیے ہم سوچ تے ہیں اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہیں کہ دیکھیں کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے اپنے گھروں کے اندر قید نہیں ہیں وہ اپنی خوشی سے وہاں پہ کہوں گا کہ وہ حالت ہے جس کے اندر ہر وقت موت کا خوف اور موت کا ڈر رہتا ہے کہ ان کا بچہ باہر گیا ان کی بیٹی باہر گئی پتہ نہیں زندہ واپس آتی ہے کی نہیں آتی ہے اور اس قسم کی حالت میں کتنے عرصے سے رہے خاص اور جب آرد ایک سیونٹی ہوا پانچ اگست دو ہزار انیس کو ہوا اب یہ تقریبا ایک سال اور میں کہوں گا چھ ماہ چار ماہ ہو چکے ہیں وہ اس حالت کی اندر ہے انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے ان کے پاس سوشل جیسے ہم آرام سے بیٹھ کے ہم فون پہ بات کر لیں ان کے پاس سہولت ہیں انہوں نے ختم کی ہوئی ہے کھلیں گئے موت کا خوف ہے ان کی تو دپریشن کا لیول ہی کچھ اور ہم چاہیے ہم اپنے انڈیویل لیول پہ جو کر سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں مگر جو ورلڈ کی آرگنیزیشن ہیں جیسے آپ نے بتایا انٹرنیشنل یونیٹی نیشن کی ہیں یونیٹی نیشن یونیٹی نیشن یونیٹی نیشن یونیٹی نیشن یونیٹی نیشن کریں گے وہ کوئی اور ریلیجن سے بھی تعلق رکھتے کسی اور ریلیجن سے بھی تعلق رکھتے تو میں ان کے لیے کہتا کیونکہ پہلے انسانیت ہے بعد میں ریلیجن اور ہمارا دین اسلام بھی اس چیز کو کہتا ہے کہ پہلے انسانیت ہے بعد میں ریلیجن ہے کہیں پہ بھی آپ اسلام کے اندر دیکھ لیں وہ انسان کے قتل کا کہتا ہے کہ انسان کا قتل نہیں ہونا چاہیے تو اس میں یہ بالکل نہیں کہا کہ مسلمان کا قتل نہیں ہونا چاہیے تو ایک انسان کا قتل پوری ہیمینٹی کا قتل کہا جاتا ہے تو اس صورت میں سوچتے ہوئے میں تو اور امید ہے آپ بھی میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے کہ یہ جو ہماری یہاں کی حکومتیں ہیں باہر کی حکومتیں ہیں یورپین حکومتیں ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر سوچیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں I would like to share with that world leaders that pandemic didn't put me in depression but when I see the people dying in Kashmir it put me in depression they're getting raped everyday it put me in depression and not only me many other peoples how can you sleep that when you're seeing these things when people are in lockdown are you can't even implement your own own policies resolution resolution 1948 جی جی تو وہ resolution چلے سید انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اجازہ سب آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ جی میں کشمیری بھائیوں کے لیے بین و بھائیوں کے لیے سب کے لیے میں یہ میسیج چھوڑتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس صبر کا ان تکلیفوں سے گزرنے کا بے انتہا اجر دے اور آپ کو خوشیاں دے آپ کو آزادی دے آپ کو پیار سے محبت سے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے چلے سے ہمارا صرف ٹونٹی سیکنڈ رہنگے ہیں میں آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا بڑا شکر گزار ہوں تینکی آپ شرکت کی انشاءاللہ امید ہے کہ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے لسنرز کے لیے انشاءاللہ اگرے بھی کسی ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ شرکت کریں گے دنٹھے گے کل اس اور تینیو نیتیو 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 رجا پاکستانی جو ویقی پرمی حسیل آلیکم